موسیقی 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 کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اگر پیڑے زیادہ شروع میں نہیں بیلتے اور اس میں فیلنگ چھوٹے کونٹیٹی میں ڈال لیتے ہیں یعنی کہ پیڑے ابھی زیادہ بیلے نہیں ہوتے تو اس میں اگر آپ کونٹیٹی ڈالیں اور پھر اس کے بعد جب آپ سپیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میس ہوتا ہے اور سپیشلی اگر تازہ آٹا ہے تازی سپیڈ ہے تو آپ کا آٹا پھر پھٹا بھی بہت زیادہ ہے روٹی پھٹنا شروع ہو جاتی ہے تو میں نے وقت کے ساتھ تھوڑی یہ ایک ٹپ جو آزما کے دیکھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ ایکچولی میں جو روٹیاں جو پراتھے کو لیئر کرنے کے لیے ہوتی ہیں ان کو میں تھوڑا زیادہ بیل لیتی ہوں اور پھر اس میں فیلنگ سپیڈ کر کے ڈالتی ہوں تو پھر یہ کہ اوورال آپ کو ایکچول پراتھے کو بہت کم بیلنا پڑتے ہیں جس کی ورہ سے پراتھا پتلا بھی رہتا ہے اور پھٹا بھی نہیں ہے تو مٹیریل اندر ہی رہتا ہے ادھوائز آپ کو پتہ ہے ہر چیز میں ہم میس بہت ہو جاتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کچن میں کام اس طریقے سے کروں کہ میس فری رہے بعد میں بہت زیادہ کلیننگ نہ کرنی پڑے اسی لئے میں نیچے اچھی طرح یہ جیسے میکزین ہے پیپر ہو آپ کے پاس نیوز پیپر ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ نیچے ضرور سپیڈ کر لیں اس سے بھی یہ کیا سوکھا جو آٹا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ہر سمٹنا آسان ہو جاتا ہے تو بس یہ گرم طوے کے اوپر ڈال دیا ایک سائیڈ پہ پہلے میں گھی لگا لیتی ہوں گھی جو ہم لوگ نوملی ویسے یہ کسکو کا یوز کرتے ہیں بہت اچھا ہے اس کی سمیل بھی زیادہ نہیں ہے جو نومل دیسی گھی پاکستانی ملتے ہیں ان کی ویسے سمیل کافی ہوتی ہے تو وہ بچے کھا تو لیتے ہیں لیکن سمیل کی ویسے ذرا گھر میں کافی سمیل ہو جاتی ہے تو مجھے خود بھی وہ اتنی اچھی نہیں لگتی یہ کسکو کا گھی ویسے بہت اچھا ہے بڑا لائٹ ویٹ ہے تو ضرور آپ لوگ بھی ٹرائے کریں جنہوں نے نہیں ٹرائے کیا یہ بہت بہترین ہے دو کا پیک ملتے ہیں بڑا اچھا رہتے ہیں بڑا ٹائم نکل جاتے ہیں تو یہ بس ایسے ون بائی ون پراتھے بنا لیتی ہوں دونوں سائیڈز کو کر کے گھی میں فرائے کر کے تو گرم گرم بس پراتھے ساتھ ساتھ دیتی جاتی ہوں ریڈی ہوتے ہیں کھانے کے لیے اکثر جیسے دہی کھایا جاتے ہیں ہمارے بھی پراتھوں کے ساتھ دہی ہی کھاتے ہیں بچے تھوڑی سی شگر ڈال کے میٹھا دہی اس کے ساتھ کھاتے ہیں کچھ لوگ منٹ کی چٹنی بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ منمکین سارائتہ بنا لیتے ہیں تو جو بھی پسند ہو کھا لیتے ہیں اسے اکورڈنگلی باقی یہ کہ میں پیاز والی روٹی بناتی ہوں یہ جو جو میرے ہزبینٹ کھاتے ہیں یہ نوملی بڑی کومن چیز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے یہ بہت نہیں سناوا تھا اس قوارے میں یہ مجھے میرے ہزبینٹ نے انٹریڈیوز کرائی مجھے بہت اچھی ویسے لگتی ہے کچھا پیاز لے کے اس میں آپ نے بس مسالے ڈالنے ہرا مسالہ ہے جو بھی وہ ڈالنے نمک لال مرچ باقی سوکہ دھنیا ڈالنے زیرہ ڈالنے یہ چیزیں ایڈ کر لیں اور بس جیسے نومل ہم پراتھوں میں لیئر کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں اس کی صرف ایک یہ ٹپ ہے کہ میں پیاز کو تھوڑا سا پہلے اچھی طرح پانی اس کا نچوڑ لیتی ہوں دروائز یہ بہت زیادہ میسی ہوتا ہے جیسے جو ہی آپ اس کی لیئرنگ کرنا شروع کریں گے تو یہ بہت زیادہ اس میں سے پانی چھوٹتا ہے نکلتا ہے اور جیسے پراتھا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو بس یہ پراتھے اس طرح سے ایزی لی پھر بن جاتے ہیں گرم گرم سب کھا لیتے ہیں انجوئے کر لیتے ہیں امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا ویلوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اپنا بہت خیال رکھیں انجوئے کریں اپنے ہر دن کو اللہ حافظ